اسلام علیکم ویورز آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں ادرک ان امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کے عید بھی اچھی گزری ہوگی ادرک کے بالے میں آج ہم بات کرتے ہیں ادرک ایک ایسی سبزی ہے جس کو ہم مختلف آنڈیوں میں اور ہر روز استعمال کرتے ہیں اگر تین بار بھی ہمارے گر کوئی نئی ہنڈی بنے تو اس میں ادرک کا استعمال ضرور کیا جاتا ہے تو ہم اگائیں گے آج ادرک چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں ادرک کو کیسے اگایا جاتا ہے تو چلیں آئیں ادرک اگاتے ہیں ادرک اتانا تھوڑا سا مشکل تو نہیں ہے لیکن تھوڑا سے سبر کے ساتھ اگرک اگایا جاتا ہے آپ نے ادرک کسی بھی شوپ سے لے لینا ہے یا آپ کے گھر میں کوئی اونسا بھی سبزی والا آتا ہے اس سے ادرک لے لینا ہے سب سے پہلے ادرک کی سوئل کی بات کرتے ہیں تو سوئل جو ہے وہ بہت ہی نرم ہونی چاہیے تھوڑی سی نرم اگر آپ کے پاس گارڈن سوئل ہے تو آپ نے جو سوئل ہے وہ آپ کے پاس گارڈن کی سوئل ہے تو آپ نے اس کے اندر تھوڑی سی ریت مکس کر لینی ہے اور گوبر کی خان تاکہ وہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے کیونکہ ہمیں جو ادرک کے لیے چاہیے مٹی وہ بہت ہی زیادہ تھوڑی سوفٹ ہونی چاہیے تو پوٹ کی بات کریں تو اس کو سکس انچ کے گملے میں ابھی میں لگاؤں گی چینج کے گملے میں ابھی میں اس کو لگاؤں گی کیونکہ چینج کے گملے میں اس لئے لگاؤں گی کیونکہ میرے پاس بڑا گملہ اویلیبل نہیں ہے تو جب اویلیبل ہوگا تب ہم لگا لیں گے تو مٹی تھوڑی سوفٹ ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس گارڈن سوئل نہیں ہے تو آپ کسی بھی نرسری سے بالو مٹی استعمال کر سکتی ہیں میرے چینل پر گارڈنگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سب کچھ سکھایا جائے ساری سبزیاں گھر میں اگائی جائیں اور آپ لوگوں کو ان سے فائدہ حاصل ہو سکے اور کم سے کم پیسوں میں اگائی جائیں تو مٹی آپ نے نرم لے لینی ہے کہیں سے بھی آپ کو سوئل ملے تو اس کے اندر اگر وہ سخت مٹی ہے تو اس کے اندر آپ نے ریت مکس کر لینی ہے جو ہم اپنے گھر بنانے میں استعمال کرتے ہیں اور گوبر کی خاد یا پھر لیف کمپوسٹ آپ نے کچھ بھی شامل کر لینا ہے تو آپ کی ریت مٹی جو ہے وہ نرم ہوجائے گی تو مٹی کی تو ہم نے بات کر لی اور مٹی تھوڑی نرم ہونی چاہیے اب پوٹ سائز کی بات کر لیتے ہیں تو یہ جو سامنے پوٹ پڑا ہے اس کے سائز کی اگر ہم بات کریں تو یہ پوٹ سائز میرے پاس 6 انچ کا ہے اگر آپ کے پاس 6 انچ کا پوٹ نہیں ہے تو آپ اگر 6 انچ کا پوٹ نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس 12 انچ کا پوٹ ہوگا یا اس سے کوئی بڑا پوٹس میں لگا سکتے ہیں میرے پاس ابھی سکس انچ کا پوٹ ہیا تو میں اس کے اندر لگا سکتی ہوں کوئی بھی پانیری آپ تیار کرنے کے لیے کسی بھی پودے کے سیڈز لگانے کے لیے آپ کو تین حصہ مٹی اور ایک حصہ گھائے کا گوبر چاہیے ہوتا ہے سکس انچ کا پوٹ آپ کے سامنے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں تو تھوڑا پیشنٹ کے ساتھ جو جو ادرک ہے اس کو لگایا جاتا ہے اور اب ادرک دیکھ لیتے ہیں کہ ادرک ہمیں کیسے کا لینا ہے کسی بھی آپ شعب پہ جائیں ادرک تو اس موسم میں آپ کو ادرک جو ہے وہ نوڈ والا ہی ملے گا جیسے اس والے ادرک کی تھوڑی سی نوڈ ہے ایسے ہی آپ کو سارے ادرک چاہیے جن کی تھوڑی سی نوڈ ہو تھوڑا سا کلیئر کر لیں اور ایک منٹ ذرا کلیئر چلیں یہ دیکھیں یہ والا تھوڑا سا پھر بھی کلیئر ہے تو اس طرح کا ادرک لینا ہے جس کی نوڈ وغیرہ نکلی ہو تو ادرک آپ نے ہمیشہ نوڈ والا لینا ہے اس طرح کہ اس کی نوڈ نکلی ہوگی اگر نہیں بھی نکلی ہوئی کسی ادرک کی نوڈ تو آپ اسے تھوڑی دیر کے لیے اپنے فریج کی اوپر یا کسی ایسی جگہ پہ رکھ لیں جہاں پہ ہوا تھوڑی سی لگتی ہو تو اس کی خود دی ایک ہفتے کے اندر اندر نوڈ نکل آئیں گے نوڈ والا آپ نے ادرک لے لینا ہے اور کہ اس کی بھی نوڈ نکلی ہے لیکن میں اس ادرک کو لگا نہیں سکتی ریزن بھی ابھی آپ کو بتاتی ہوں تو ادرک آپ کو ایزیلی کہیں سے بھی اویلیبل ہوگا یہ ادرک جو تھا یہ اس طرح سے جڑا ہوا تھا تو میں نے اس کو اس طرح سے توڑ دیا تاکہ یہ دو دو حصوں میں ڈوائیڈ ہو جائے تو یہ جو پارٹ ڈوائیڈ کیا ہم نے یہ اب ڈرائن نہیں ہے اگر ہم اس کو اسی طرح ہی مٹی میں لگانے کی کوشش کریں گے تو فنگس اس کے اوپر بہت جلدی اٹیک کر دے گا تو یہاں سے یہ جو نو ایریا ہے یہ ابھی جو ہے ہمارے پاس فریش ہے اگر ہم اس کو ایسے لگائیں گے تو اس کے اوپر فنگس اٹیک کرے گا اور یہ گروہ نہیں کر پائے گا جبکہ دوسرا ایریا جو ہے اس طرح کا یہ دیکھیں اب کلیر ہوا فریش ہے یہ اگر ایسے لگائیں گے تو فنگس اٹیک کر دے گا اس کے اوپر اور یہ گروہ نہیں کر پائے گا جبکہ یہاں سے ڈرائے ایریا ہے اگر ہم اس والے ایریا سے لگائیں گے تو اگر اس کے پاس کوئی نوڈ ہوگی تو وہ گروہ کر جائے گا ہمیں اس طرح کا ڈرائے ایریا بنانے کے لئے جو ادرک ہے جس کو ہم نے توڑا ہے پیس میں کیا ہے اس کو ہم نے اس طرح کا ڈرائے کرنے کے لئے ہم اس کو کسی بھی اوپن ایریا میں رکھ دیں گے ایک ہفتے کے لئے تو وہ ڈرائے کر جائے گا اگر ہم اس پارٹ کو لگائیں گے تو کٹ کر کے لگائیں گے تو ہمیں اسے بھی ڈرائے کرنا پڑے گا ابھی یہ مدرک میرے پاس ریڈی ہے کہ میں اسے لگاؤں جبکہ اسے ڈرائے کرنا پڑے گا ون ویک کے لئے اگر ڈرائے نہیں کریں گے تو فنگس بہت جلدی اٹیک کرے گا اور ہمارا جو ادرک ہے وہ اگ نہیں پائے گا تو اسے رکھیں گے تو وہ بھی اس کی طرح سکر جائے گا اور اس کی اوپر ایک لیئر لگ جائے گی جس طرح ہمیں چوٹ لگے تو اس کی اوپر ایک لیئر لگ جاتی ہے ابھی یہ ادرک تیار ہے اس کو چلے آئیں لگاتے ہیں مٹی کے اندر ادرک لگانے کا بیس طریقہ یہی ہے کہ جو نوڈ والا ایریا ہے صرف اسے اوپر چھوڑا جائے باقی جو سارا ایریا ہے اس کو مٹی کے اندر رکھ دیا جائے خیال کریں کہ جہاں سے آپ نے ادرک کو توڑا ہے یا جہاں سے اس کے پیس کیے ہیں وہاں سے وہ بالکل درائے ہو اگر درائے نہیں ہوگا تو فنگس جلدی اٹیک کر جائے گا اور آپ کی ساری محنت کے اوپر پانی پھر جائے گا سی اف نوڈ والا ایریا ہم نے اوپر لگنا ہے جو ادرک ہے اس کے جرمینیشن کے لیے جو اس کی شوٹ نکلیں گے اس کو جرمینیٹ ہونے کے لیے تقریباً فور ٹونٹی ایٹ ڈیز ففٹین ڈیز ون ویک یا کتنے بھی ون منت بھی لگ سکتا ہے کیونکہ یہ آپ کی نوڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کیا آپ کی نوڈ کتنی ہے سی اف نوڈ والا ایریا اوپر چھوڑیں اور باقی سارا ایریا کور کر دیں اب اس کو لگانے کے بعد ہم اس کو کسی ایسی پلیس پر رکھیں گے جہاں پر ڈریک سن لائٹ نہ آتی ہو بلکہ شیڈ ہو تو سوئل ابھی تھوڑی مویسٹ ہے اس لیے سوئل کو ہم زیادہ پانی نہیں لگائیں گے تھوڑا سا ہی اس کو پانی لگائیں گے اور جب آپ کو سوئل اوپر والی سوئل ڈرائے لگے تب آپ نے ادرک کو پانی دینا ہے تب آپ نے کسی بھی پودے کو پانی دینا ہے ڈرائنیس چیک کرنے کا اور ویٹ چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے تھوڑی سی مٹی کو اپنی فنگرز کے اندر پریس کریں اگر وہ آپ کی فنگرز پر چپکتی ہیں تو اس کا مطبع آپ کی سوئل ویٹ ہے تو تھوڑی سی چپکی ہے فنگرز پر مٹی تو اس کا مطبع پانی دینے کی اتنی ضرورت نہیں ہے تو تھوڑا سا پانی ہم اس کو دیں گے اور پھر بس چھوڑ دیں گے تو اگر آپ ڈرائے چیک کرنا ہے تو آپ تھوڑی سی مٹی لیں اگر وہ آپ کے فنگرز کے ساتھ چپکتی نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ سویل جو ہے وہ بالکل ہی ٹھیک ہے چلیں جی اس کو پانی دیتے ہیں اب ہم نے جو ہے اس کو ایسی جگہ پر رکھنا ہے جہاں پر ڈریک سن لائٹ نہ آتی ہو اور نوڈ اوپر ہی رہے ٹھیک ہے تو ڈریک سن لائٹ میں نہیں رکھنا پودے کی چھاؤں میں رکھنا ہے جیسے ہی اس کے شوٹ کے تین چار پتے نکل آئیں گے تو ہم اس کو ڈریک سن لائٹ میں رکھیں گے کیونکہ تب پودے کو فوٹس انتیسیز اور سن لائٹ کی ضرورت ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں لائک سسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ